بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب نصاب ہونا قربانی واجب ہونے کے لیے شرط ہے اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہے تو اس پر قربانی واجب ہوگی صاحب نصاب نہیں ہے تو قربانی واجب نہیں ہوگی نصاب کیا ہے؟ اگر کسی کے پاس سونا، چاندی، روپیہ پیسہ، مال تجارت اور حاجت اصلیہ سے زائد سامان یہ سارا مل کر ساڑھے مامن تولے چاندی کی مقدار تک پہنچ جائے تو وہ شخص صاحب نصاب ہوگا اس پر قرض بھی نہ ہو اگر اس پر قرض ہے تو قرض نکالنے کے بعد اس کے پاس اتنا مال بچ جائے جو ساڑھے باون تولے چاندی کی مقدار تک پہنچ جائے تو وہ شخص صاحب نصاب ہوگا ورنہ صاحب نصاب نہیں ہوگا آج کل ساڑھے باون تولے چاندی کی مقدار تقریباً نوے ہزار کے راؤنڈ آبوٹ ہے روزانہ چاندی کا ریٹ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے لیکن تقریباً نوے ہزار روپیہ ہے کہ اگر کسی کے پاس نوے ہزار روپیہ ہوگا تو وہ صاحب نصاب ہوگا اب اس کے اندر یہ دیکھنا ضروری ہے کہ لوگ بعض اوقات صرف روپیہ پیسے کو دیکھتے ہیں یا صرف سونے کو دیکھتے ہیں یا صرف چاندی کو دیکھتے ہیں تو ایسا نہیں ہے بلکہ ان تمام چیزوں کا مجموعہ سونہ چاندی روپیہ پیسہ مال تجارت اور حاجت اصلیہ سے زائد سامان یہ سہارے مل کر اگر ساڑے باوند تولے چاندی کی مقدار تک پہنچ جاتے ہیں تو اس صورت میں قربانی واجب ہوگی مثال کے طور پر اگر کسی کے پاس ایک تولہ سونہ ہے ساتھ اس کے پاس ایک ہزار روپیہ ہے یا ایک تولہ سونہ ہے ساتھ ایک انگوٹھی چاندی کی ہے یا ایک تولہ سونہ ہے ساتھ اس کے پاس جو ہے وہ مال تجارت میں سے کچھ سو دو سو روپیہ کی سامان ہے یا ایک تولہ سونہ ہے اور اس کے ساتھ حاجت اسلیہ سے زائد سامان ہے تو پھر اس صورت میں اس شخص پر قربانی واجب ہوگی اسی طرح اب حاجت اسلیہ سے زائد سامان صرف اس کے پاس حاجت اسلیہ سے زائد سامان ہے لیکن اتنا ہے کہ جو نوے ہزار روپیہ یا اس سے زیادہ ہو جاتا ہے مثال کے طور پر ایک مکان میں وہ رہ رہے ہیں ایک الگ سے مکان بنا ہوا ہے یا ایک مکان ان کے پاس ہے ایک پلات انہوں نے پلات خالی رکھا ہوا ہے اسی طرح ان کے پاس جو ہے وہ ایک گاڑی ضرورت کی ہے ایک گاڑی اضافی رکھی ہوئی ہے ایک موٹر سائیکل ضرورت کا ہے ایک الگ سے موٹر سائیکل رکھا ہوا ہے ایک فریج ضرورت ہے دو فریج رکھے ہوئے ہیں ایک واشنگ مشین ضرورت ہے دو واشنگ مشین رکھی ہوئے ہیں اچھا بہت سارے لوگوں کے گھروں میں کبال خانے کے اندر بہت سارا سامان پڑا ہوا ہوتا ہے بچوں کی ٹوٹی ہوئی سائیکلیں پڑی ہوئی ہیں واشنگ مشینیں ٹوٹی ہوئی پڑی ہیں بیڈ ٹوٹے ہوئے پڑے ہوئے ہیں سوفے سائٹ ٹوٹے ہوئے پڑے ہیں کرسیاں ٹوٹی ہوئی پڑی ہیں اور گھر کا بہت سارا سامان جو ابھی ضرورت کا نہیں ہے وہ وہاں پر پڑا ہوتا ہے اور اگر اس سارے کو کبار خانے میں بھی بیچا جائے یا اس کی جو اس وقت مارکیٹ میں ویلیو ہے وہ بھی لگائی جائے تو شاید نوے ہزار یا اس سے اوپر نکل جائے تو اب اس صورت میں وہ سامان بھی اس کے اندر شامل ہوگا اسی طرح سے جو عورتیں جائنٹ فیملی میں رہتی ہیں اور ان کے جہیز کا سامان ہوتا ہے اور بہت سارا سامان ایسا ہے جو استعمال نہیں ہو رہا ہوتا چند چیزیں تو استعمال ہو رہی ہوتی ہیں جیسے بیڈ ہے صفہ ہے علماری ہے باکس ہے اور اس طرح کی چند چیزیں استعمال ہو رہی ہیں لیکن بہت سارا کراکری کا سامان ہے بہت سارا اور ایسا سامان ہے کہ جو استعمال نہیں ہو رہا اگر وہ استعمال نہیں ہو رہا تو حاجت اسٹیہ سے زائد ہے اب اس کو ملا کر سونے کو ملا کر روپے پیسے کو ملا کر چاندی کو ملا کر ان تمام چیزوں کو ملا کر اگر ساڑھے بامن تولے چاندی کی مقدار تک نصاب پہنچ جاتا ہے تو وہ صحب نصاب ہیں ان پر قربانی واجب ہوگی اسی طریقے سے اگر کسی کو کرز دیا ہوا ہے اور وہ کرز اتنا ہے جو نصاب تک پہنچتا ہے اور اب وہ کرز حاصل کیا جا سکتا ہے یا قربانی کے رقم اس کے پاس کہیں سے ہو سکتی ہے تو ایسے شخص پر بھی قربانی واجب ہوگی اسی طریقے سے اگر کوئی اور ایسا سامان ہے جیسے کہ کسی کی ذری زمین ہے وہ ایک تو ہے کھیتی باڑی کے لیے جو استعمال ہوتی ہے اور پورا سال اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور ایک وہ ہے کہ جو بنجر پڑی ہوئی ہے یا ویران پڑی ہوئی ہے یا اس میں کھیتی باڑی نہیں کرتے اب اس کی قیمت اتنی ہے کہ جو ساڑھے باون تولے چاندی کی مقدار تک پہنچ جاتی ہے تو ایسا شخص بھی صاحب نصاب ہوگا اس پر قربانی واجب ہوگی